ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے دہ شراؤڈ شراؤڈ کو ہندی میں کہتے ہیں کفن کفن جو مرنے کے بعد لاش کو ڈھکا جاتا ہے دوستو یہ درد بھری کہانی آپ کے سینے میں چوبھنے والی ہے اس کہانی کو ہم سب کے پیارے پریمچن جی نے لکھا ہے کہانی شروع ہوتی ہے دو نکم میں باپ بیٹوں سے گھیسو اور مادھف گھیسو باپ ہے اور مادھف بیٹا یہ دونوں نکم میں باپ بیٹے اپنے جھوپڑے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے مار رہے ہیں دراصل مادھف کی نوجوان پتنی بودیا پریگننٹ ہے اور پریگننسی میں وہ درد سے کر رہا رہی ہے چلا رہی ہے لیکن مادھف اور گھیسو کو بودیا کی چلاہٹ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا گھیسو اپنے بیٹے مادھف سے کہتا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا یہ چھوڑی اب بچ پائے گی ارے جا اندر جا کر دیکھ تو آ کہہ اتا چلا رہی ہے مادھف چڑھ کر بولتا ہے مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی دیکھ کر کیا کروں گا اسے دوستو یہ دونوں باپ بیٹے ایک نمبر کے کام چور تھے حالانکہ گاؤں میں کام کی کوئی کمی نہیں تھی بہت کام تھا لیکن کام اسے ہی ملتا تھا جو مہنتی تھا ان دونوں نکموں کو کوئی بھی مزدوری دینے کو تیار نہیں تھا اگر گھر میں مٹھی بھر اناج بھی موجود ہوتا تھا تو یہ لوگ کام پر جانے کی سوچتے بھی نہیں تھے مطلب جب بلکل جان کے اوپر بناتی تھی تب ہی یہ لوگ تھوڑا بہت کام کرتے تھے پیٹ پالنے کے لیے گھیسو پیڑ پر چڑھ کر لکڑی توڑ لاتا اور مادھف بزار میں جا کر بیش دیا کرتا تھا تھوڑے پیسے کما کر پھر ادھر سے ادھر گھومنا موج مستی کرنا اور پھر جب دوبارہ سے پیسے بلکل ختم ہو جاتے تھے راشن ختم ہو جاتا تھا تو تھوڑا بہت کام کر لیا کرتے تھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کرزے میں ڈوبے ہوئے یہ دونوں نکم میں بینہ کسی فکر کے جیے جا رہے تھے جیے جا رہے تھے لوگوں کی گالیاں بھی کھاتے تھے مار بھی بہت کھاتے تھے اور پورے سمائش میں بدنام بھی تھے لیکن انڈھیڈ باپ بیٹوں کو کوئی فکر نہ تھی کبھی کسی سے ادھر لے لیا پیسہ کبھی کسی کے کھیج سے مٹر آلو یا گنہ چرا لیا ایسے ہی کرتے کرتے گھیسو نے ساٹھ سال کی عمر گزار دی اور اب اس کا بیٹا مادھو بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر تھا مطلب مادھو بھی اپنے باپ گھیسو جیسے ہی زندگی گزار رہا تھا بلکہ گھیسو سے بھی دو قدم آگے تھا اس وقت بھی دونوں باپ بیٹے آلو سیک رہے تھے یہ آلو وہ کسی کھیج سے چرا کر لائے تھے دوستو گھیسو کی پتنی کی تو بہت وقت پہلے موت ہو چکی تھی دونوں باپ بیٹے گھر میں ماش کرتے تھے لیکن پھر ایک سال پہلے بدیا ان کے گھر میں آگئی بدیا دونوں بغیرد باپ بیٹوں کو ٹوکتی رہتی تھی بدیا چاہتی تھی کہ یہ دونوں جانور سے انسان بن جائیں لیکن بیچاری اس وقت درد سے تڑپ رہی تھی اور گھیسو مادحف چاہتے تھے کہ بدیا جلدی سے جلدی مر جائے تاکہ انہیں کوئی بھی روپنے ٹوپنے والا نہ ہو گھیسو آلو چھیلتے ہوئے کہتا ہے ارے مادحف جا کر دیکھ تو آ کیوں اتنا چلا رہی ہے کیسی حالت ہے دیکھ تو آ جا کے مادحف کو ڈر تھا کہ اگر وہ بدیا کو دیکھنے کیلئے جائے گا جھوپڑے میں تو اتنی دیر میں گھیسو بہت سارے آلو چٹ کر جائے گا مادحف کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے اس کے پاس جانے میں مجھے ڈر لگتا ہے گھیسو کہتا ہے ارے ڈر کیسا میں ہوں تو صحیح یہاں پر بیٹھا ہوا جب میری عورت مر رہی تھی تب میں اس کے ساتھ تین دن تک تھا مادحف کہتا ہے جس عورت کا مو نہ دیکھا ہو صحیح سے آج تک آج اس کا ادھڑا بدن دیکھوں مجھے دیکھ لے گی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر کیا کھلائیں گے اسے کیا کریں گے گھر میں تو کوئی راشن نہیں ہے گھیسو کہتا ہے ارے چنتا کاہے کرتا ہے بھگوان سب کچھ دے دے گا میرے نو لڑکے ہوئے تھے جیسے تیسے بھگوان نے پا لی دیے دوستو اس زمانے میں نائنٹین ٹھٹیس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس زمانے میں جب ہمارا دیش ازاد نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت محنت سے خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کمانے والا کسان اور مادھو گھیسو جیسے نٹھلے مفت کھوروں کی کنڈیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا محنت اماندار کسان کے گھر کا حال بھی کچھ اسی طرح کا تھا تو دونوں باپ بیٹوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا دونوں لوگ آگ میں سے سلکتے گرم گرم آلو نکالنے لگ جاتے ہیں اتنا صبر نہیں تھا کہ اس دہکتے آلو کو تھنڈا ہونے دیں گرم نہیں لگتا لیکن جب موہ میں ڈال کر دانس سے چبایا جاتا ہے تو اندر کا گودہ زباں حلق اور تلوے کو جلا دیتا ہے اور اس دہکتے آلو کو جلدی سے پیٹ مطارنے میں ہی خیریت تھی پیٹ میں بہت سا سمان تھا اسے تھنڈا کرنے کے لئے اس لئے دونوں جلدی جلدی آلو کھا رہے تھے حالانکہ جلدی جلدی کھانے میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے گھیسو کو آلو کا مزہ لیتے ہوئے تھاکور کی شادی یاد آگئی گھیسو تھاکور کی شادی میں بیس سال پہلے گیا تھا بیس سال پہلے اس نے ایسا کھانا کھایا ایسا کھانا کھایا جو آج تک وہ نہیں بھول پایا گھیسو نے پیٹ بھر کر پوریاں کھائیں تھیں پوریاں بھی دیسی گھی کی کھائیں تھیں چھوٹا ہو یا بڑا سبھی لوگوں کو تھاکور کی برات میں کھانا پروسہ گیا تھا چھوٹے بڑے سے مطلب ہے کہ جاتی چاہے بڑی ہو یا پھر چھوٹی جاتی کا ہو سب کو کھانا کھلایا گیا تھا گھیسو اور مادو لور کاس سے بلانگ کرتے ہیں میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں لور کاس سے بلانگ کرتے ہیں تو دیسی گھی کی پوریاں کھائیں تھیں چٹنی کھائی تھا رائتہ بھی تھا تین طرح کی سوکی سبزی پکی تھی گیلی ترکاری بھی تھی دہی رائتہ سب کچھ تھا کیا بتاؤں تمہیں کیا لذیذ مزیدار کھانا تھا کوئی روک ٹوک نہیں تھی جتنا من کرے اتنا کھاؤ ہم نے ایسا کھایا ایسا کھایا کہ پانی پینے کی گنجائش نہ بچی کھانا کھانے کے بعد پانی لائچی بھی تھی لیکن پیٹ میں اتنی جگہ نہ تھی کہ پانی لائچی بھی کھا سکیں یہ باتیں سن کر مادھف کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے اب ہمیں کوئی ایسا کھانا نہیں کھلاتا گھیسو کہتا ہے اب کہاں ایسے دن اب تو لوگ پیسے بچا کر رکھتے ہیں شادی بھی ہمیں کون پیسے لگاتا ہے مادھف پوچھتا ہے تم نے بیس کچوریوں تو کھالی ہوں گی دادا ہاں بیس کچوریوں سے تو زیادہ کھالی ہوں گی مادھف کہتا ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو پچاس کھالی تھا ارے میں نے بھی پچاس سے زیادہ کھالی ہوں گی جوان پٹھا تھا اس زمانے میں اور تو تو میرا آدھا بھی نہیں ہے پچاس سے زیادہ کھائی ہوں گی میں نے بھی مزے سے آلو کھا کر دونوں باپ بیٹے وہیں بہار سو گئے لیکن دوسری طرف بودیا ابھی تک درد سے تڑپ رہی تھی صبح مادھا جھوپڑے میں جا کر دیکھتا ہے بودیا وہیں جھوپڑے میں مری پڑی ہوتی ہے اس کا جسم تھنڈا ہو چکا تھا اور اس کے پیٹ میں بچے بھی مر چکا تھا اور اس کے مو پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی مادھا بھاگتا ہوا گھیسو کے پاس آیا اور دونوں باپ بیٹے زور زور سے ماتم کر کے نوٹنکی کرنے لگے آس پڑاس والوں نے جب رونا پیٹنا سنا تو دوڑے چلے آئے دوستو بودیا کی ڈیڈ باڈی کے لیے کفن اور لکڑیاں چاہیے تھیں اب یہ دونوں ٹھہرے کنگال ان کے پاس پیسے نہیں تھے کفن خریدنے کے لکڑیاں خریدنے کے دونوں روتے ہوئے گاؤں کے زمیندار کے پاس میں جاتے ہیں زمیندار باقی سبھی لوگوں کی طرح ان سے نفرت کرتا تھا اور ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا گھیسو اپنے ماتے کو زمین سے لگا کر کہتا ہے سرکار بہت مسئبت میں ہوں مادف کی پتنی رات کو گزر گئی رات بھر وہ تڑپتی رہی سرکار ہم دونوں سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا لیکن وہ بچ نہ سکی تباہ ہو گئے مالک گھر اچڑ گیا آپ ہی کے غلام ہیں آپ سے ہی مدد کے لیے آئے ہیں زمیندار دیالو تھا آخر کار اس نے دو روپے نکال کر پھیک دیئے دو روپے پھیک کر زمیندار نے کچھ نہیں کہا دیکھا تک نہیں اس کے بعد گھیسو گاؤں کے باقی بنیوں کے پاس میں مدد مامنے کے لیے گیا کسی نے دو آنے دیئے کسی نے چار آنے دیئے اور ایک گھنٹے میں گھیسو کے پاس میں پانچ روپے کی اچھی رقم ہو گئی تھی کسی گھر سے اناج بھی ملا کہیں سے لکلی بھی ملی دونوں باپ بیٹے دوپیر کو کفن خریدنے کے لیے بزار میں جاتے ہیں راستے میں یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں ارے یار کفن تو لاش کے ساتھ جیلی جاتا ہے راہ ہو جاتا ہے کفن تو کفن سے کیا فائدہ اگر یہی پانچ روپے پہلے مل گئے ہوتے تو تھوڑی دوہ دارو ہو جاتی تھوڑا فائدہ ہو جاتا دونوں کو ایک دوسرے کی من کی بات کا پتہ تھا یہ دونوں ان پانچ روپے سے مو جوڑانا چاہتے تھے دونوں باپ بیٹے بزار میں گھومے جا رہے تھے گھومے جا رہے تھے کبھی اس دکان پر کبھی اس دکان پر لیکن ابھی تک کفن نہیں لیا تھا بزار میں کفن کے لیے ترہا ترہا کے کپڑے تھے لیکن ان کا من تو کہیں اور تھا گھومتے گھومتے شام ہو گئی اور آخر کار دونوں ایک شراب کے ٹھیکے پر آ کھڑے ہوئے شراب خانے کے اندر جا کر دونوں چپ چاپ کھڑے رہے آخر کار گھیسو نے چپی توڑی اور دکندار سے کہا کہ ایک بوتل ہمیں بھی دینا بوتل کے ساتھ نمکین بھی منگایا دونوں نے بیٹھ کر مزے سے شراب پی اور نشے میں گھیسو نے کہا ارے بھائی کفن لگانے سے کیا ملتا ہے آخر میں تو اسے جل کر راک ہی ہونا تھا بہو کے ساتھ تھوڑی چاہتا کفن راک ہی تو ہونا تھا کفن گجل کے بہو کے ساتھ تھوڑی چاہتا اس کے بعد مادھف بولتا ہے مادھف کہتا ہے لوگ پتہ نہیں برہامنوں کو ہزاروں روپیہ کیوں دیتے ہیں ارے ہمیں کیا پتہ پر لوگ میں کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں بڑے آدمیوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے جتنا مرضی چاہیں اتنا پھوکیں ہمارے پاس پھوکنے کے لیے ہے ہی کیا لیکن لوگوں کو جواب کیا دوگے لوگ پوچھیں گے کی کفن کہاں ہے کیا جواب دوگے گھیسو ہس کر بولتا ہے ارے بھول دیں گے پیسے ختم ہو گئے بہت ڈھونڈے نہیں ملے یہ لوگ دوبارہ سے ہمیں پیسے دے دیں گے یہ بات سن کر مادف کی حسی چھوٹ گئی مادف کہتا ہے بڑے اچھی تھی بیچاری مری بھی تو خوب کھلا پلا کر مری شراب کی دکان کے سامنے ایک کھانی کی دکان تھی گھیسو نے دکان سے پوری چٹنی اچار کلیجیاں منگوائیں اس کھانے میں دیڑ روپیہ اور خرچ ہو گیا ان دونوں بخیرتوں کو لوگوں کی فکر نہیں تھی اور نہ ہی کسی بدنامی کی چنتہ دونوں باپ بیٹوں نے آج سے پہلے ایسا بھر پیٹ کھانا شاید ہی کھایا ہو کھانا کھاتے ہوئے ان کے دل سے بودیا کے لیے دعا نکل رہی تھی ایک پل کے بعد مادف نے سوال کیا مادف کہتا ہے ایک نئے ایک دن تو ہم سب کو مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے تمہیں بھی مرنا ہے گھیسو اس سوال کا جواب دے کر کھانے کا سوات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا مادف پھر کہتا ہے مرنے کے بعد اگر ہم سے سوال ہوا کہ ہم نے کفن کیوں نہیں خریدا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اگر مرنے کے بعد بودیا نے سوال کر لیا کہ کفن کیوں نہیں خریدا تھا میرا تو کیا جواب دوگے گھیسو چڑھ کر کہتا ہے کہیں گے تمہارا سر تُو نے مجھے گدہ سمجھا ہے بودیا کو کفن ضرور ملے گا اور بہت بڑیہ ملے گا مادف کو گھیسو کی باتوں پر یقین نہ تھا وہ بولتا ہے کون دے گا کفن سارے روپے توڑا دیے تم نے اب کہاں سے لاؤ گے کفن سوال تو مجھ سے ہوگا نا میری پتنی مری ہے مجھ سے سوال کرے گی کہ تم نے میرا کفن کیوں نہیں بنوائے تھا میں نے اس کی مانگ بھری ہے تم سے سوال نہیں ہوگا گھیسو کہتا ہے ارے میں بول رہا ہوں نا اسے کفن ملے گا مانتا کیوں نہیں ہے میری بات کو بول رہا ہوں ملے گا تو ملے گا اچھے تو بتاؤ پھر کون دے گا بتاؤ بتاؤ کون دے گا کفن گھیسو کہتا ہے ارے وہ ہی دیں گے جنہوں نے اس بار دیا ہے یار ہاں اب کی بار پیسے نہیں ملیں گے ہمیں ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے وہ لیکن ڈائریک کفن دے دیں گے ہمیں دونوں باپ بیٹوں نے بھر پیٹ کھانا کھا کر بچی ہوئی پوریاں پاس میں کھڑے ایک بکھاری کو دے دیں پہلی بار ان دونوں کو ایکسپیرینس ہوا کی کسی کو دینے کا کیا مزہ ہوتا ہے ساری زندہ ہی انہوں نے مانگ کر کھایا ہے ہمیشہ انہوں نے مانگ گئی ہے لیکن یہ پہلی بار تا کہ انہوں نے کسی کو کچھ دیا ہے گھیسو بکھاری سے کہتا ہے لے جائے کھانا اور موت سے کھا جس کی کمائی ہے وہ تو مر گئی پر ہاں تیری دعا اس تک ضرور پہنچ جائے گی مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولتا ہے بودھے سور جائے گی دادا سور کی رانی بنے گی گھیسو کھڑا ہو کر بولتا ہے ارے ہاں ہاں بودھے تو سور گھی جائے گی اس نے کسی کو ستائے نہیں کسی کو دبایا نہیں اور مرتے مرتے بھی ہم بھوکوں کا پیڑ بھر گئی مادھو بولتا ہے مگر دادا بیچاری نے زندہ ہی میں بہت تکلیفیں جھیلی ہیں کتنی تکلیفوں میں مری ہے بیچاری مادھو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ مار کر رونے لگا اس بار مادھو دل سے رو رہا تھا گھیسو مادھو کو چپ کراتے ہوئے کہتا ہے رو مت بیٹا تجھے تو خوش ہونا چاہیے بدیا اس دنیا کے مایہ جال سے مکت ہو گئی ہے بہت خوش نصیب تھی جو اتنی جلدی اس دنیا کے مایہ جال سے رہا ہو گئی دونوں باپ بیٹے اٹھ کر گانا گانے لگتے ہیں جھومنے لگتے ہیں اچھل کوت کرنے لگتے ہیں اور پھر نشے میں وہیں لڑک جاتے ہیں اور یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی کومنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیں آج کے لئے بس اتنا ہی جائہند